اقبال کا جو فلسفہ ہے وہ صحیح معنی میں اگر ہم نے سمجھنا ہے کہ پاکستان کیوں بنا کس طرح کی سٹیٹ بنی تھی ایک طرف لگو جی سیکلورونا چاہیے اب اقبال کو آپ پڑھ کے تو آپ سمجھ جائے کہ کیا سٹیٹ ہونی چاہیے جو علامہ اقبال کی سوچتی ہے نا کہ ہمیں ایک موڈل بنائیں گے ایک اسلامیک سٹیٹ جو دنیا کو پتا چلے گا یہ واقعی اسلام کیا ہے اسلام انسانیت اور انصاف کا نام یہ وہ پاکستان کو جو ایک ساری مسلمان دنیا میں ایک یونیک ملک بنا تھا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا باقی ملک اور وجہ سے نیشنلس سٹیٹ تھی مثلا ترکی ایونچلی اسمانیہ سلطنت ختم ہوئی یا خلافت ختم ہوئی تو ترکی ایک نیشنلزم کے نام پہ کمالتہ ترک نے کھڑا کیا تھا اور اسی طرح سارے جو آپ دنیا میں ملک دیکھتے ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں ہمارا ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ ایک آئیڈیالوجی کے نام تھا اور دنیا میں صرف دو ملک بنے ہوئے ہیں آئیڈیالوجی کے نام میں جس میں پاکستان ایک ہے اور اس کی بڑی سپیسیفک اوبجیکٹیو ریزولوشن میں اس کا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ہمارے فاؤنڈنگ پادرز نے کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے اور وہ انہوں نے ڈیفائن کیا تھا اسلامی فلائی ریاست اگر آپ اس کی بھی ڈیپس میں چلے جائیں تو وہ اس کو مدینہ کی ریاست اس کے اوپر وہ دنیا کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی تو ہم نے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز تھے اس کے اوپر بیس کرنا تھا پاکستان علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ جب مسلمان معاشرہ تھا وہ جب بھی اٹھا ہے تو وہ ان اصولوں کی طرف گیا ہے جو مدینہ کی ریاست کے اصول تھے مدینہ کی ریاست کا جو بیسز تھا وہ قانون کی بالا دستی تھی جب تک ایک معاشرے میں عادل اور انصاف نہیں آتا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا طاقتوار اور کمزور قانون کے جب نیچے آتے ہیں وہ معاشرہ اوپر آتا ہے